بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخل عبادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دعا کرنا یہ عبادت کا مغز ہے انسان جب اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے یہ دعا اتنا قیمتی اور اتنا محفوظ اتنا مضبوط اور اتنا جامع عمل ہے کہ اس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے اس کو مخل عبادہ فرمایا مخ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے خلاصے کو مغز کو جتنی عبادات ہم اللہ پاک کے لئے کرتے ہیں ان ساری عبادات کا اگر انسان خلاصہ نکالے نہ چھوڑ نکالے تو وہ اللہ پاک سے دعا کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں اس کا مقصد اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرنا ہے ابھی ہم نے نماز پڑھی ہر رکعت میں بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں جاتا ہے جھک جاتا ہے عاجزی اختیار کرتا ہے روزہ رکھا ہے اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے باوجود اس کے کہ بھوک لگے پیاس لگے لیکن حکم ہے ماننا ہے جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے اندر عاجزی قدر مشترک ہے پھر اس عاجزی کا عمل سب سے زیادہ بندے میں پایا جاتا ہے جب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اس لئے کہ ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے آسان کام نہیں تو بندے کا سب سے عاجزی والا عمل اس وقت ہے جب یہ ہاتھ پھیلا دے تو ہم اللہ کے سامنے ہاتھ کس عمل میں پھیلاتے ہیں دعا کے اندر اس لئے دعا اللہ پاک کو بے انتہا پسند ہے اور حدیث پاک میں فرمایا جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا دعا کا احتمام نہیں کرتا ایسے بندے سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے نہ مانگنے پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا جبکہ دنیا میں انسان کسی سے ایک سے دوسری مرتبہ اپنی ضرورت پیش کرے وہ کتنا ناراض ہو جاتا ہے اللہ کی کریم اور مہربان ذات ہے تو یہ مہینہ پھر خاص طور پہ یہ دعاوں کا مہینہ ہے اور اللہ پاک دعاوں کو قبول فرماتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم دعاوں کا احتمام کرنے والے بنے پھر خصوصیت کے ساتھ افطار کے وقت میں اور تحجد کے وقت میں یہ دو اوقات خصوصیت سے ایسے ہیں کہ جس میں بندے کی دعا بہت جلدی سنی جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالم سنی جاتی ہے رب العالم وصل اللہ وصلہ على نبینا محمد والہ واصحابه اجمعین برحمت کے لئے رب العالم